حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک درد نا دن مکہ کی یہودیوں نے سوچا حضرت فاطمہ کو اپنے شادی میں بلائیں کیونکہ ان کے پاس تو پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں جب وہی پہن کر آئیں گی تو ہم کہیں گے دیکھو یہ نبی کی بیٹی اس کا بابا نبوت کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے اور بیٹی کی حالت تو دیکھو پھر مل کر مزاق اڑائیں گے لیکن جب یہود کی عورت حضرت فاطمہ کے پاس آئی تو حیران رہ گئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک میں ایک بادشاہ تھا اس نے وزیر سے کہا سامانے شکار تیار کرو ہم شکار پڑ جائیں گے اس خبر کو سن کر بادشاہ ذاتی اور وزیر ذاتی نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی بادشاہ اجازت دے دی بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ جنگل میں پہنچا سبھی نے ایک جگہ قیام کیا تب ہی ایک زور کی آنٹھی آئی اور سارے لوگ ایک دوسری سے دور جا گی رہے کچھ ہی دیر میں سب ہی ایک دوسرے سے آ ملے لیکن بادشاہ ذاتی اور وزیر ذاتی کا کہیں پتہ نہ چلا بہت دیر تک تلاش کرنے کے بعد بھی جب ان کا پتہ نہ چلا تو سب ہی مایوس ہو کر واپس محل کو لوٹ آئے دوسری طرف تیز آنٹھی کی وجہ سے دونوں پہاڑ پر جا گیری تھی جب بہت دے تک کوئی انہیں لینے نہیں آیا تو یہ دونوں بے تہاشا رونے لگیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں بے ہوشی کے عالم میں دیکھتی ہے کہ ایک نکاپ پوش معظمہ تشریف لائیں ہیں اور بولیں کہ تم دونوں منت مان لو کہ اپنے والدین سے جب ملو گی تب جناب سیدہ کی کہانی سنو گی انہوں نے منت مان لی ہوش میں آتے ہی دونوں نے خواب کی بات ایک دوسرے سے دریافت کی اسے جنگل میں کسی دوسرے ملک کا باتشاہ اپنے لشکر کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے آیا تھا اس نے ایک سپاہی کو پانی کی تلاش میں بھیجا وہ پانی کے جشمیں ڈھونڈنے کے لیے پہاڑ پر چڑھا وہاں باتشاہ زادی اور وزیر زادی کو دیکھا ان کا حال دریافت کیا ساری بات سن کر سپاہی بولا اگر آپ جانے تو میرے ساتھ چلیں ہمارے باتشاہ آپ لوگوں کو آپ کے والدین سے ملانے میں آپ کی مدد ضرور کریں گے دونوں کے پاس اس کے سوا کوئی اور راستہ نہ تھا اس لیے دونوں اس کے ہمراہ ہو لیں اس باتشاہ نے انہیں محل میں بڑی عزت سے رکھا دریافت کیا کہ کس ملک کی ہیں پہلے باتشاہ کو جب پتہ چلا کہ اس کی اور وزیر کی ویٹی فلا باتشاہ کی یہاں زندہ سلامت ہے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دوسرے باتشاہ کو شکریہ کا پیغام بھیج کر اپنی لڑکیاں ملک واپس بھیجنے کی گزارش کی دوسرے باتشاہ نے بڑے احترام سے جواب بھیجا کہ آپ کی بیٹیاں حاضر ہیں لیکن اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کی لڑکی کی شادی میرے لڑکے سے اور وزیر کی لڑکی کی شادی میرے وزیر کے لڑکے سے کر دیں پہلے باتشاہ نے اس پیغام کو بڑی خوشی سے قبول کیا دونوں لڑکیاں اپنے والدین سے مل کر بڑی خوش ہوئیں اس خوشی کے عالم میں وہ دونے لڑکیاں کہانی سننا اور سنانا بھول گئیں دونوں کی شادی بڑی ہی دھومدام سے ہوئی رخصتی کے بعد باتشاہ کو پتہ چلا کے پانی کا ایک خاص لوٹا محل میں چھوٹ گیا ہے لوٹا لانے کے لیے ایک سپاہی کو بھیجا گیا وہاں پہنچ کر سپاہی نے جو دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے وہاں نہ تو تخت و تاج تھا نہ باتشاہ نہ سپاہی بس دروازے پر لوٹا رکھا تھا اس نے لوٹا اٹھانے کو جیسے ہی ہاتھ بڑھایا ایک سانت اس کی طرف لکھا یہ بھاگتا ہوا واپس آئے اور سارا حال باتشاہ کو بتایا یہ سنکہ باتشاہ کو ان دونوں لڑکیوں پر بہت غصہ آیا اور کہا کہ تم ضرور جادو گرنیا ہو تمہیں کل قتل کر دیا جائے گا دونوں کے عدخانے میں رات بھر روتی رہی اور بہوش ہو گئی بہوشی کے عالم میں دونوں پھر نکاب پوش معظمہ کو دیکھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ تم دونوں کہانی سننا سنانا بھول گئی تھی یہ اسی کا عذاب ہے دونوں نے پوچھا لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس پر نکاب پوش معظمہ بولی تم صبح دونوں کے آنچل سے پیسے گریں گے اس سے شیری نے منگوا کر کہانی سن لینا صبح ایسا ہی ہوا ان دونوں نے کہانی سنی اور باتشاہ سے کہا آپ دوبارہ دریافت کریں باتشاہ نے پھر ایک سپاہی ان کے ملک بھیجا سپاہی نے واپس آ کر سارا حال بتایا کہ سب کچھ سہی سلامت ہے اور وہ لوٹا بھی اس کے ہاتھ میں تھا باتشاہ نے دونوں لڑکیوں سے پوچھا یہ سب کیا تھا اور اب سب پہلے جیسا کیسے ہے تب دونوں لڑکیوں نے شکار پر جانے توفان سے پہاڑ پر پہنچنے خواب میں نکاب پوش معظمہ کا آنا منت مانگنا پھر خوشی میں بھول جانے کا سارا حال باتشاہ کیا سنایا اور کہا یہ اسی کا عذاب تھا رات ہم جب روتے روتے بے ہوش ہو گئیں تو نکاب پوش معظمہ تشریف لائیں اور ہمیں قیاد خانے میں ہی کہانے سننے کو کہا صبح ہم نے کہانے سنی اور ہم پر سے وہ عذاب ہٹا دیا گیا اس لئے اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا باتشاہ نے ساری باتیں سن کر انہیں معاف کر دیا اور اللہ سے معافی مانگ کر نیک دعا کی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم سے پہلے ایک عورت جنت میں داخل ہو گیا اور وہ لگ کر حالی کی بیوی ہے لہٰذا حضرت فاطمہ اس عورت کے گھر پر گئیں اور دستک دیں اس عورت نے کہا کون ہے حضرت فاطمہ نے اندر داخل ہونے کے لئے اس سے اجازت طلب کی اس خادمہ نے یہ کہہ کر آپ سے معذرت خواہی کی کہ میرے شوہر ابھی یہاں نہیں ہیں اور میں نے ان سے آپ کو گھر لانے کی اجازت بھی نہیں لی ہے لہٰذا آپ واپس سے نہیں جائیے اور کل تشریف لائیے تاکہ ان سے اس حوالے سے اجازت لے سکو حضرت فاطمہ واپس لوٹ آئیں جب اس عورت کا شوہر رات کو گھر آیا تو اس نے حال چاہ دریافت کیا اتنے میں اس خاتون نے کہا کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ ہمارے ہاں آنا چاہے تو کیا ان کے لئے اجازت ہے اس نے جواباً کہا وہ آ سکتی ہیں اگلے روز حضرت فاطمہ حضرت حسین کو اپنے ہمرا لیے دوبارہ اس کے پاس آئیں اور حسب سابق ان سے اندر داخلے ہونے کی اجازت مانگی اس خاتون نے دوبارہ یہ کہہ کر معذرت کی کہ میں نے صرف آپ کے لئے میرے شوہر سے اجازت لی ہے لیکن آپ کے ساتھ اس وقت آپ کا صاحب زادہ بھی ہے لہذا میں اجازت نہیں دے سکتی ہوں حضرت فاطمہ دوبارہ لوٹ آئی رات کو جب اس عورت کا شوہر واپس لوٹ آیا اور حال احوال دریافت کیا تو اس کی بی بی نے پوچھا کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے کوئی ہمارے ہاں آئے تو اس کے لئے اجازت ہے اس نے اس بات میں جواب دیا اس طرح حضرت فاطمہ تیسری مرک با لوٹ آئیں اور اس لکڑھارے کی بی بی سے ملاقات کی یعنی وہ خاتون ہے کہ جو سیدہ فاطمہ کے آگے ان کی اونٹنی کے نکیل پکڑے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اسمہ بن تیمیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے حیاء آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ مردوں کے تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اڑھا کر مجھے کندے پر اٹھا لیں اس لئے اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرے جسم ظاہر ہو تو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جگرے گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دکھا ہوں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں ضرور حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کجور کی تازہ تہنیاں منگوائی کمان کی شکل میں ان کو مور مور کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے اس سے مرد عورت کی جنازے میں امتیاز ہو جائے گا اور عورت کا جسم بھی چھک جائے گا دیکھو اسمہ جب میرا انتقال ہو تو تم اور علی میرے غسل میں شریک ہوں کوئی اور میرے قریب نہ آئے اور میری چار پائے پر اسی طرح چھڑیاں رکھ دینا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلہن کے ڈولے کی طرح کی ایک پردہ پوش جادہ چار پائے تیار تھی اور کہا فاطمہ نے مجھے اس کی وسیرت کی تھی اس روایات سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دکر کی تنا احتمام فرماتی تھی یہی وجہ تھی کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر جنت کی خوش خبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا فاطمہ نے اپنے اسمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پاک دامنی کی وجہ سے اسے اور اس کی اولاد کو جنت میں داخل فرما گیا اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک فاطمہ نے اپنے اسمت اور پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا عورت کے لئے کونسی بات سب سے بہتر ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں تو میں نے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میں لخت ذکر ہے ناظرین عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی کہ ہر وقت حضرت فاطمہ سات دی میں رہتی تھی اس لئے عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ حضرت فاطمہ کے پاس کچھ نہیں ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگیں ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہے اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اس عورت کو اندر بلایا گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سخاوت کے چرچے سریاں ہو رہی ہیں آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اے عورت و نعمت دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر یہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت یا معجزہ دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کے باب اللہ کا رسول ہے اور آپ کا خاندان سچا ہے کہ وہاں پر میرا مسلح رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی وہ عورت جیسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہچرے میں پہنچی اور اس نے مسلح اٹا کر دیکھا تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ اس مسلح کے نیچے لا تعداد میں خزانہ پڑا ہوا ہے گیرے جواہرات اور کافی سارا سونہ تھا جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی وہ جیسے ہی جواہرات نکالتی رہی تو وہ مال ویسے کا ویسا ہی رہا وہ عورت جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو مسکر آ کر دیکھنے لگی اور وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی اور وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے تب ہی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں حضرت پاتمہ رسی اللہ تعالیٰ فرمانے لگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیعت کے قدموں میں رکھ دیئے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص ساتھ کی اختیار کرنے میں کوئی شرم نہ کرے حضرت پاتمہ رسی اللہ تعالیٰ فرمانے لگیں کہ اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت احساب دینا پڑے گا جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور موزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی اور وہ عورت رو کر کہنے لگیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی مجھے معاف کر دیجئے آپ کے باب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں السلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے سخابت پر جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے حضرت فاطمہ رسی اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی آ رکھا حضرت فاطمہ رسی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی بچوں کی پرورش بھی کرتی اور گھر میں سارا دن چکی میں آٹھا بھی پیسا کرتی تھی آپ رسی اللہ تعالیٰ انہا ہر وقت سادگی میں رہتی ایک عورت آپ رسی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے بنت رسول اللہ میں نے تین سوال ہیں پہلا یہ کہ کوئی عصر عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے اور تیسرا سوال انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رسی اللہ تعالیٰ انہا فرمانے لگی کہ میں نے اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے جس گھر میں عورتوں کا پڑھتا جتنا افضل ہوگا اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا میں نے اپنے بابا جان سے سنا کہ جسے جو آہرات کے لیے صندوق ضروری ہے ویسے یہ عورت کے لیے پڑھتا ضروری ہے اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ ایک قدم کا فاصلہ ہے تو وہ عورت کہنے لگی اے بنت رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے تو اس کی بات سن کر حضرت فاطمہ رسی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت اپنا ایک قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا ایک یہودی کی لڑکی کی شادی تھی اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا عرض کیا کہ آپ کی اجازت ہو تو بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ رسی اللہ عنہ میں بیٹی کی شادی میں شرکت کریں تو یہ میرے لئے باعث شرف ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے حضرت علی رسی اللہ عنہ سے اجازت لو اس یہودی نے حضرت علی رسی اللہ عنہ سے پوچھا تو حضرت علی رسی اللہ عنہ نے کہا اگر جناب فاطمہ رسی اللہ عنہ جانا چاہیں تو یہ ان کی مرضی پر ہے اب وہ یہودی فاطمہ رسی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور شادی میں شرکت کرنے کی گسارش کی جناب فاطمہ رسی اللہ عنہ نے کہا حضرت علی رسی اللہ عنہ اجازت دیں تو چلوں اس پر یہودی بولا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے لی ہے اب آپ بھی اس عمر کی مالک ہیں جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو سواری لانے کو کہا جان ماسک بچھا کر دو رکعات نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا کی کہ میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تیری بندی ہوں شادی میں شرکت کرنے کے لیے میرے پاس نہ کپڑیں ہیں نہ زیور ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی پر سوار ہو کر آئیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیشتیم تھی پرشاکوں اور زیورات سے آراستہ کیا وہ یہودی کے گھر پہنچی وہاں شادی کے بڑی چہل پہل تھی عظرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم رکھتے ہی پورا گھر خوشبو سے ماتر ہو گیا وہ دلہن کے کمرہ میں گئی اور اس خوشبو سے ساری عورتیں بے ہوش ہو گئیں تھوڑی ہی دیر میں سب کو ہوش آ گیا پر دلہن کو ہوش نہ آیا وہ مر چکی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب دیکھ کر بڑی نحجیدہ ہوئے انہیں نے جا نماز پچھا کر دو رکعت نفل پڑی اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھلا کر دعا کی کہ میں تیرے حبید کی بیٹی ہوں میری عزت تیرے ہی ہاتھ میں ہے لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے آنے سے دلہن مر گئی خانہ شادی خانہ بروادی بن گیا دعا کی فضیلت سے دلہن کلمہ پڑھتی ہوئے اٹھ بیٹھی اور عزت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولی مجھے اپنا دین بتائیں گے معاشرہ دیکھ کر وہاں موجود سب ہی پانچ سو یہودی عورتیں مسلمان ہو گئیں اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین